جان چلی جائے چاہے میرا سب کو چلا جائے میں اس وقت تک جب تک عبران خان کو ریحان نہیں کراؤں گا اپنے گھر واپس نہیں آؤں گا السلام علیکم میں جمیل فاروقی ہوں آپ میرا اوفیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تمام تعریفیں وزار پاک کے لیے جو ہماری شہرک سے بھی قریب ہیں اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی خوبی جانتا ہے اور تمام درود پاک نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیقے کائنات ہیں جن کے وجہ سے ہم ہیں جن کے وجہ سے یہ کل کائنات آج نو نومبر ہے ہفتے کا دن ہے جس پر یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے پاکستانی وقت کے مطابق شام کے سوا ساتھ ہو چکے ہیں اور میری انڈریسٹیننگ میں میری نظر میں آج کے دن کی جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ کپتان کا سوابی چھا گیا ہے کپتان کے ٹائگرز کا سنامی لوگوں کے دماغوں تک ان کے گھروں تک درو دیوار تک ٹکرا گیا ہے ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ عوام اب گھر بیٹنے والے نہیں ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ انتہائی کامیاب سوابی کا پاور شو اس کا تمام تر کریڈٹ عوام پاکستان کو جاتا ہے جو عمران خان یعنی قیدی نمبر آٹھ سو چار کی ایک کال کے اوپر ایک اشارے کے اوپر لبیک کہتے ہوئے جہاں وہ بلاتے ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں اس کے علاوہ اعلان جو ہوا اعلان عمران خان صاحب کے تاریخ دینے کے اعلان سے مشروط کیا گیا حلفاں قسم کھا کر یہ کہا گیا کہ جب تک عمران خان صاحب رہا نہیں ہوتے تب تک ہم واپس نہیں جائیں گے اور گھر والوں کو مشورہ بھی دیا گیا علی مین گھنٹاپور صاحب کی جانب سے حلفیاں قسمیں بھی اٹھائی گئیں وہ بڑی اچھی بات ہے سب اپنی جگہ لیکن پبلک کیا ایکسپیکٹ کر رہی تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے پھر اس کے بعد کانٹینٹ آف دسپیچز کانٹینٹ آف دسپیچز کے اوپر مجھے ضرور بات کرنی ہے ساتھ ساتھ باڈی لینگویج جو سب کی تھی اس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا بڑا امپورٹنٹ ہے لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج گول ہوگا گول دیا جائے گا لیکن گولی ہوتی ہوئی نظر آئی گولی کرائی جاتی ہوئی نظر آئی اس کی ریزن کیا ہے وہ میں آگے آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اس لیے گزارش یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنا ہے ایک اور گزارش اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کر لیجئے بیل آئیکن یعنی گھنٹا ہے گھنٹی اپنے اگر اگر اٹھے یا انگری سے بات سکتے ہیں اس کے علاوہ ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے اس کو جا کر کلک کر کے جوائن کر لیجئے یوٹیوب پہ فائر وال کی جیسے بعض وقت نہیں ملتا نوٹفیکشن تو وہاں مل جائے کرے گا ٹاپ سٹوری کے سوابی چھا گیا سوابی کے ٹائگرز چھا گئے پورے پاکستان کے ٹائگرز سوابی جا کر چھا گئے ایک بڑا سنامی جنریٹ کرنے میں انہوں نے اہم کرداردہ کیا بڑا زبردست ہے علی امین گنڈاپور صاحب کا جو خطاب تھا اسے ڈسائسیو مومنٹ کا نام دیا جا رہا تھا فیصل جاویل صاحب کی جانب سے پھر اس خطاب سے تقریباً دو گھنٹے پہلے ہی میں نے ٹویٹ کر دیا تھا کہ لانگ مارچ اور دھرنے کا اعلان ہوگا اور تیس دن کے اندر اندر ایک پرٹیکلر تاریخ کا اعلان کیا جائے گا وہی ہوا تیس نومبر تک تک میں اگلے بیس پچیس دن کے اندر امران خان صاحب اس کا اعلان کریں گے چلیں دو منٹ کے لیے امران خان صاحب کے اوپر ڈال لیتے ہیں کہ وہ اس کا اعلان کریں گے اس کا انتظار کیا جائے گا اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کے اعلان کے انتظار تک جو ہے حتمی چیزوں کو نہ سمجھا جائے اب اس میں دو عدد فیکٹرز ہیں ایک وہ کہ پبلک گھروں سے نکلتی ہے پیسہ لگا کر پبلک گھروں سے نکلتی ہے اپنا فیول ضائع کر کے اپنی انرجی ضائع کر کے اتنا دور دراز پہنچتی ہے ورکر وہاں تک پہنچتا ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آج فائنل کال دی جائے گی اور جب نہیں دی جاتی تو پبلک ڈسپوائنٹ ہوتی ہے اب اس کے اندر ڈسپوائنٹمنٹ سے زیادہ یہ فیکٹر کام کرتا ہے کہ وہ آخری دن کب آئے گا حتمی دن کب آئے گا جب آپ لوگ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر گزریں گے اس میں اتنا لیتو لال یا توالت کیوں ہے اس کا جواب تو علی امین گنڈاپور صاحب دے سکتے ہیں یا پارٹی لیڈرشپ دے سکتی ہے میں اس کے اوپر کومنٹ ضرور کر سکتا ہوں وہ آگے چل کروں گا لیکن ابھی میں کنٹینٹ یا میرٹس آف دی سپیچ کے اوپر بات کرنا چاہوں گا بہت سارے لوگوں نے خطابات کیے اس میں شیخ وقاس اکرم صاحب حماد اذر صاحب اسد کیسر صاحب بیرسٹر گوھر صاحب ان کی تقاریر جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ تھی اور علی امین گنڈاپور صاحب کی تقریر ان سب کا میں پوسٹ مارٹم کرنا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے آ جاتے ہیں بیرسٹر گوھر صاحب بیرسٹر گوھر صاحب اس وقت کیر ٹیکر چیرمنہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ان سے توقع بہت کی جاتی ہے ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل کی جو کومنٹس ہیں انšاللہ تعالی سے آگے نہیں بڑی میں سنتا رہا بڑے غور سے سنتا رہا پوری سپیچ انشاللہ تعالی سے آگے نہیں بڑی انشاللہ تعالی کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں بطور مسلمان ہمارا ایمان مضبوط ہے لیکن اگر کوئی کام نہیں ہوگا تو کل کوئی آپ نے یہی کہنا ہے کیونکہ اللہ کو منظور نہیں ہوتا تو اس لیے نہیں ہو سکا تو یہ آپ کے جو انٹینٹ ہے نا اس کے اوپر کوئسٹن اٹھاتا ہے کہ بھائی آپ کلیر ہیڈڈیڈ ہی نہیں تھے کہ آپ نے بولنا کیا ہے پھر آ جاتے ہیں شیخ وقاس اکرم صاحب کے اوپر بڑے جوشیلے کانٹینٹ کے ساتھ ہمیشہ خطاب کرتے ہیں میں ان کو لائک کرتا ہوں ان کے خطابات کو لائک کرتا ہوں جملے بڑے نپے تلے ہوتے ہیں بڑی اچھی بات ہے کچھ پوائنٹس انہوں نے جو ریز کیے اس میں مجھے ایسا لگا کہ وہ گراؤنڈ بنا رہے ہیں علی امین گنڈاپور کے لئے کہ عوام نے اگر اعتماد کرنا ہے تو ان کے اوپر ضرور اعتماد کرے ہم نے اپنے بچے پریشانی میں مبتلا کیے اپنا مال و متا کھویا ہمارے ایمنیز نے سینیٹرز نے ہمارے ورکرز نے سب نے اپنا نقصان اٹھایا صرف امران خان کے لئے اور اب آپ ہم پر اعتماد ہی نہیں کرتے جو آپ میں نفاق پیدا کرے اس کے اوپر لانت ہو یہ جملے انہوں نے بولیں بڑی زبردست بات ہے آپ نے بہت اچھی بات کہی لیکن شیخ وقاس اکرم صاحب جتنی بالیدگی عمر کی آپ کی ہے اور آپ کے تجربے کی ہے ایک لمحے کے لئے بھی آپ نے صحافی برادری کا خاص طور پر ان کا جنہوں نے اپنا مال و متاک ہویا اپنی نوکریاں کھوئیں اپنی عزت گوائی جیلیں کٹیں ابھی بھی جیل کٹ رہے ہیں اور یہ مقبول جان صاحب ابھی اس وقت illegal judicial custody میں ہے کسی ایک شخص کی جانب سے پورے جلسے کے اندر ایک مرتبہ آگی اگر کسی نے تذکرہ کیا ہو ان صحافیوں کا دس پندرہ نام ہے صرف وہ عمران خان بہتر سال کا ہو کر ان کے بارے میں تذکرہ کرتا ہے آپ نے نہیں کیا انہوں نے بھی اپنا مال و متاک ہویا اپنے اوپر مقدمے کروائے financial loss اٹھایا پھر بھی بول رہے تھے اب بھی بول رہے ہیں لیکن آپ لوگ سمجھتے ہیں اپنا legitimate right کہ کوئی آپ کے لئے گردنیں کٹواتا رہے لیکن آپ نے اس کے لئے آواز نہیں اٹھانی اور یہ مقبول جان صاحب اس وقت illegal judicial custody میں ہے سب کو پتا ہے کن کی وجہ سے ہے لیکن آپ نے آواز نہیں اٹھانی تو آپ کو آتی ہے مات کسی کے نام لیتے ہوئے کسی کے مطالق بات کرتے ہوئے آپ سے وہ بہتر شخص سال کا شخص بہتر تھا جو ہر تقریر میں یاد رکھتا تھا کہ کون کس طرح اور کس کو کیسے لے کر چلنا ہے تو اس چیز کا مجھے افسوس ہوا اس لئے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا دوسرا نفاق پیدا نہ کریں مجھے نہیں پتا کہ وہ پارٹی ورکر سے مطالق سے بول رہے تھے یا صافیوں سے مطالق صافیوں کو جو نظر آئے گا بھائی وہ بات کریں گے جو غلط نظر آئے گا وہ بات کریں گے آج پبلک کوئی ڈیٹ ملے گی انہیں ڈیٹ نہیں ملی ٹھیک ہے آپ نے اعلان کر دیا اس کو انہیں منوان قبول کیا لیکن پھر بات وہی پر آ جاتی ہے کہ آج گول کا دن تھا روز روز پبلک نکل کر نہیں آیا کرتی وہ انتظار میں تھے آپ کو گول دینا چاہیے تھا یا پہلے بتا دینا چاہیے تھا یا اس جلسے کو اس پوائنٹ پر لے جاتے مومنٹم مزید سٹرانگ کرنے کے لیے جس دن خان صاحب نے اعلان کرنا ہوتا تو میری سمجھ سے یہ چیزیں باہر نہیں ہیں کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ضرور سمجھئے گا تو یہ شیخ وقاص اکرم صاحب کی تقریر تھی پھر حماد ازر صاحب آئے انہوں نے جو خطاب کیا اس کے اندر بھی جو جملے تھے وہ یہی تھے کہ ہم نے جان دینی ہے جان دینا پڑی تو دے دیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے جو باڈی لینگویج تھی بلنٹ ہوں اس معاملے میں میں کلیر ہیڈڈ ہوں کہ مجھے کیا بات کرنی ہے ٹھیک ہے جب وہ تقریر کرنے آئے مجھے ایسا لگا کہ ایک ایسا شخص آپ دو منٹ کے لئے سوچیں اپنے آپ کے اوپر تاری کرنے کہ آپ علی مین گڑا پڑے ہیں ایک ایسا شخص جس کے اوپر سامنے والا شاید اعتبار کرنے کے موڈ میں نہ ہو اور آپ اس ٹینشن میں ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں پتہ نہیں یہ مانیں گے بھی یا نہیں مانیں گے ٹھیک اور پھر آپ کی جو آواز ہے آپ کی جو گرج ہے وہ آپ کی باڈی کا ساتھ نہ دے رہی ہو آپ کے ماتے کے اوپر شکن ہو آنکھوں میں پریشانی ہو تو وہ پریشانی میں نے وٹنس کی ہے یہ مجھے لگا ہے ہو سکتا ہے کسی اور نے کی ہو یا نہ کی ہو پھر انہوں نے جو حلف لیا ہے بڑا گو مگو کی کیفیت کے اندر جو ہے نا ان کا خطاب تھا مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ وہ اس طرح کا خطاب میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آج اگر اتنا کچھ ہونے کے بعد آج اگر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے تو پھر کیسے ڈیسائیڈ کرنا آپ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب نے طے کرنا ہے انہوں نے ڈیٹ دینی ہے اور وہ ڈیٹ تیس نیمبر سے پہلے پہلے کی ہو سکتا ہے اس سے پہلے معاملات ہو جائیں اگلے ہفتے مجھے اندازہ ہے کہ اگلے ہفتے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی توشہ خانہ ٹو کیس میں زمانت ہو جائے گی یہ میرا آن ریکارڈ رکھیے گا یہ والا کلپ اگلے ہفتے توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کی زمانت ہو جائے گی اور پھر شاید ہو سکتا ہے اس سے اگلے ہفتے عمران خان صاحب جل سے باہر ہو میں کنفرم نہیں ہوں ہو سکتا ہے اس سے اگلے ہفتہ ہو جائے لیکن یہ نومبر کا مہینہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس میں بہت ساری چینجز آئی ہیں بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں تو یا تو یہ ریزن ہو سکتی ہے کہ کیونکہ پتہ ہے کہ انہوں نے آ تو ویسے ہی جانا ہے تو ذرا ہم تھوڑا سا اور لنگ اور آن کر دیں اس کو آگے بڑھا دیں یہ ایک چیز ہو سکتی ہے یا ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب اس کے اوپر کومنٹ کرے لیکن اس کے اوپر جو ریل ٹائم کومنٹ ہوگا وہ علیمہ خان صاحبہ یا عزمہ خان صاحبہ یا نورین خان صاحبہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد کریں گی وہ تب پتہ چلے گا کہ اصل کہانی کیا ہے ہر بندہ آپ کے اندر نفاق پیدا کرنے کے لیے نہیں بیٹھا بھاجان نفاق آپ اپنی جملوں سے اپنی انٹینٹ سے اپنے باڈی لینگویج سے یا اپنے کنڈکٹ سے پیدا کرتے ہیں کوئی اور آ کر کیوں کرے گا ہمارا کام تو کومنٹ کرنا ہے اور کومنٹ ہم کرتے رہیں گے میں پھر کہتا ہوں کہ آج جو کچھ ہوا یہ اس کو ذرا سوچ سمجھ کے ناپ تول کر خطابات کرنے چاہیے جہاں فیصل جاوید صاحب بار بار تذکرہ کر رہے تھے بار بار اپنے سینیٹرز کا راکین قومی اسیملی کا کہیں ایک جگہ ابھی حال ہی میں کچھ سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ بھی اٹھائے گئے بچارے وہ بھی سٹیج پر موجود تھے اور بھی بہت سارے لوگ جو سامنے کھڑے ہوئے تھے تو اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ آل ان آل نہیں ہیں بھائی یہ چلتا ہی ایسے ہے مزاج ایسے ہے زمانے کا اس کو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کوئی آپ کے لیے ہر وقت گردن نہیں کٹھاتا رہے گا آپ کو اس کو کہیں نہ کہیں کوئی تھپکی دینی ہوگی کوئی کسی جب کسی ریوارڈ کی ایکسپیٹیشن نہیں رکھتا تھبکی دینی ہوگی نام لینا ہوگا ساتھ چلانا ہوگا چلنا ہوگا یہ ہوتا ہے طریقہ کا پہرحال اینی ہاؤ اب کریڈٹ کس کا ہے اس میں سارا کریڈٹ جو ہے وہ عوام کا ہے اور کسی کا نہیں ہے مجھے ایسا لگا کہ علی امین گنڈاپور was in short of words ان کے پاس الفاظ کی کمی تھی انہیں سمجھ نہیں آرہا تھا کہ انہیں کیا بولنا ہے ان کو کیا کہا گیا کس طرح سے کہا گیا اگر کسی کو لگتا ہے کہ میری یہ والی گفتگو کسی کے درمیان نفاق پیدا کرنے کا ریزن بن سکتی ہے تو پہلے initially on oath آپ سے ماذا تخواہوں کیونکہ میرا کام صحافت کرنا ہے میں آپ کو real time picture دکھاؤں گا مجھے جو نظر آ رہی ہے میں وہ دکھاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ اس احتجاج اس long march اور اس دھرنے کی ضرورت نہ پڑے جس کے بابانگ دوحل اعلانات آج کیے گئے مشروط کیا گیا امران خان صاحب سے ہو سکتا ہے اس کی ضرورتی نہ پڑے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب ضرورت کا کہا جائے تب پڑے آپ سمجھے گا جب ضرورت کا کہا جائے تب پڑے تو اس کا انتظار کیا جا رہا ہو سکتا ہے کہ کوئی دباؤ اتنا بڑے تو تب کہا جائے کہ اب کرے تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ کے اوپر لیکن آج جو کمیاں لیڈرشپ کے انڈ کے اوپر مجھے نظر آئی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئیں اب آنے والے چند دن پاکستان کی پولیٹیکس میں بڑے امپورٹنٹ ہے جو بھی ہوگا عدالت سے ہوگا عدلیہ سے ہوگا فیصلے عدالت سے آئیں گے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے حالات اور واقعات بدلتے ہوئے آپ اپنی آنکھوں سے عدلیہ کے فیصلوں کے ساتھ دیکھیں گے جس وقت یہ سپیچ چلائی گئی امران خان صاحب کا ایک کلپ اورڈ کلپ چلائیا گیا میں نے اسی سے اسیسمنٹ کر لی تھی کہ سب کچھ خان صاحب کے اوپر ڈال دیا جائے گا کہ خان صاحب فائنل کال جس دن دیں گے اس دن تاریخ کا ناؤسمنٹ ہوگا اب کتنے دن اس میں لگتے ہیں تیس نمبر سے پہلے پہلے ہوتا بھی ہے یا اس سے پہلے گرانڈ نیشنل ایمپیکٹ اچیو کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کہیں کہ جب ہو گیا تو پھر اب تو ضرورت نہیں پڑی اس چیز کی تو یہ ساری چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی باقی عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ عوام امران خان کے ساتھ کھڑیں جب جب خان صاحب کال دیں گے عوام ان کے لئے نکلیں گے باقی تھوڑا سا اور انظار کر لیجئے جیل کے اندر سے یقینا کوئی نہ کوئی پیغام آئے گا عمران خان صاحب سپورٹ میں ہیں علی مین گنڈا پور کے باقی سب کے بڑی اچھی بات ہے ہونی چاہیے پارٹی میں ڈیوائیڈ نظر نہیں آنی چاہیے لیکن جو کنڈکٹ ہے جملوں کا استعمال ہے باڈی لینگویج ہے بہت کچھ بتا دیتی ہے تو ہمارا کام اسی کو اسیس کرنا ہے لاغ سے اتنی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ